ہیں علماء ہمارے ساتھ ہیں اور آج کا موضوع ہمارا بہت اہم ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی انجانے میں بھی کم علمی میں لاعلمی میں بھی یہ گناہ نہ کر دے شرک شرک کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ناقابل معافی گناہ ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے اور شرک کسے کہتے ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ لفظی معنی تو شرک ہے کہ کسی کو حصے دار بنانا شریک کرنا کسی چیز میں تو اللہ تعالی اللہ رب العزت رب کائنات اس کی صفات میں اس کے خالق ہونے میں اس کے رب ہونے میں اگر کسی کو کوئی شریک ٹھہرائے گا کہ کچھ حصہ فلان کے پاس بھی ہے تو وہ بھی مشرک کہلائے گا تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی بادشاہ ہے اور اس کی سلطنت میں کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی چوری کر لیتا ہے غفلت کرتا ہے خزانے میں سے کچھ لوٹ لیتا ہے کوئی اور اس طرح کا کام کرتا ہے کوئی جرم کرتا ہے تو یہ بادشاہ پر ہے اس کو معافی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی اٹھ کر کسی وزیر کو کسی مشیر کو کسی پاگل کو کسی اور شخص کو کہے کہ یہ بادشاہ بنا دیا جائے اس کو ہم بادشاہ بنا دیتے ہیں اور بادشاہ کی موجودگی میں ایسا کرے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ناقابل معافی ہوگا ورنہ تو ساری سلطنت ہی ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گی لہٰذا جو رب کائنات ہے وہ کس طرح سے اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رب مان لیا جائے اس کا شریک ٹھہرا دیا جائے تو اس حوالے سے آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے علامہ امین شہیدی صاحب مارے ساتھ ہیں پروفیسر یونی صدیقی صاحب مفتی ولی خان صاحب میرے دائے جانے تشریف وقتیں ہیں مفتی ابو محمد صاحب اور علامہ محمد علی شاہ صاحب پرنسپل جامع نور القرآن مفتی محمد عصیم بندگی صاحب اور علامہ سعید الحسینی صاحب آج پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ شرک بنیادی طور پر کیا ہے کیا ہم اس کو صحیح طرح سمجھتے ہیں بعض دفعہ یا ہم اس کو پھیلا دیتے ہیں کہ کچھ ایسے کاموں کو بھی شرک میں شامل کر دیتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ ولا آل وصحابی اجمعین و بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایوہ الناس عبود ربکم اللذی خالقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقن اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ کے غزب سے بچ سکو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا غزب ہوگا تم پر جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے سب توحید کے لئے بھیجے ہر نبی کی پہلی دعوت یہی تھا یا قوم عبداللہ مالک من الہ میں خیر اے قوم آؤ اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور توحید اسلام کا قرآن جو ہم حصوں میں تقسیم کرے سلس حصہ توحید کا ہے توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو یقتہ جانے اسی کو اپنا فریاد راس مانے اسی کو اپنا حاجت روام مانے اور اپنی ساری حاجتیں اسی کے سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھیں میرا رب میرے ساتھ وَمَعَاكُمْ اَيْنَا مَا كُنْتُمْوَ تمہارے ساتھ یہاں کہیں بھی ہو قرآن کہتا یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے سو گیا ہے کہ اللہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد کہیں جا کے بھول کیا ہے کبھی وہ اللہ ہر ایک شخص پر نظر رکھی ہوئے فردن فردن جو شخص جو کچھ کر رہا ہے اس کی نظر میں ہے لیکن ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں اور جاالو لیلہ شوراقہ اللہ کے شریک بنا رکھے اس کے اختیارات میں شریک بنا لیے اللہ فرماتے ہیں یہ تو خوب رہی کہ ہمیں پتہ نہیں دنیا زمین میں کوئی ایسے ہمارے شریک ہے قل سمو میرے سورے سے کہے ان کے نام تو بتاؤ کون کون ہے جو میرا شریک ہے ام تنبیوں بما لا یعنم فی الارض کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتانے چلے اس کو پتہ نہیں میری زمین میں جو کچھ ہوگا ہو اتنا کچھ ہو رہا ہو اس کو پتہ ہی نہیں دیکھو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات میں اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے اپنے علوہیت میں یکتا ہے اپنے ربوبیت میں یکتا ہے جو شخص بھی اللہ کی ربوبیت اور علوہیت کو کسی دوسری حسنی کو دے گا اس کی بھی سمجھے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھارا دیا فرسول صاحب یہ فرمائی کیا ایک شخص مسلمان ہے مسلمان ہو گیا ہے اس کے بعد بھی اس کا کوئی شائبہ خوف ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے شرک میں مبتلا ہو جائے دیکھو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ شریعہ بسرہ کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک خطوہ دیا جمعہ پڑھایا تو اس میں یہ حدیث بیان کی کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک جو ہے چونٹی کی چال چلتا ہے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ مشرک ہو جاتا ہے کیسے یہ بات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن حضن اور قیس بن المدارب کھڑے ہو گئے انہیں کہا حضرت حضرت فرمایا یہ آپ نے جو حدیث آپ نے جو بیان کیا ہے کہ شرک چونٹی کی چال چلتا ہے یہ تو بڑی خطرہ بات ہے کہ انسان کو پتہ ہے میں چلتا ہے وہ شرک ہو جائے گا اگر آپ ہمیں دلیل دے اس کی کہ آپ نے بات اپنی طرف سے کی ہے یا رسول عقم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات ہے تو اگر تمہیں دلیل نہیں دیں گے آپ آپ حضرت عمر کو جا کے شکایت کریں گے آپ ہمیں جانے کی اجازت دیں گے یا نہ دیں حضرت موسیٰ شیر فرمانے لگے میں تمہیں دلیل دیتا ہوں پھر انہیں حدیث بیانے کے خاتہ بانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطوہ دیا اور فرمایا اے لوگوں شرک سے بچو ان شرک جو ہے چونٹی کی چال چلتا ہے دیسے چونٹی کی چلنے کی آہرت نہیں ہوتی اس سے شرک بھی آہرت نہیں ہوتی انسان سے شرک ہو جاتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا ہے تو صحابہ میں سے کوئی شخص اٹھا جو صلی اللہ علیہ نے چاہا اٹھے وہ تو فرمانے کے یا رسول اللہ پھر ہم بچیں گے کیسے اس سے فرمایا بچیں دیکھو شرک سے صرف اللہ ہی بچا سکتا اس لئے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہم منی آوذ بکا مینال اشری کا بکا فی ما عالم و استغفرک فی ما نعالم اللہ نستعیز بکا یا اللہ اس شرک سے تیری پناہ پکڑتا ہے دنستہ طور پر ہم اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہے دنستہ طور پر ہم تو یہ شرک جو ہے اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اسے ایک بات بتا کرتا ہوں کہ اللہ فرمایا جو شرک کرتا ہے وہ آسمان سے گر جاتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا ہے کیں چار انسان حیوان نباتات جماعتات انسان افضل ترین مخلوق کہ انسان حیوان کو اللہ تعالیٰ انسان کی بھی خدم کرتا ہے نباتات انسان حیوان کی بھی خدم کرتے ہیں انسان کی بھی خدم کرتے ہیں اور جیسے جماعتات ہیں تیسر درجہ آخری مخلوق جو ہے وہ جماعتات ہیں جب انسان شرک کرتا ہے اس پتھروں کو بھی پوجھانا شروع کر دیتا ہے اللہ اس لیے آسمان انسان فطر سے گر جاتا ہے اللہ صاحب یہی رات کو بھی بات ہو رہی تھی کہ کلمہ رد کفر چھٹا کلمہ اس میں بھی اسی کی کلمات جو ہیں پرمیس صاحب نے دھور آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہوتے بھی کچھ شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اس کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ یہ تو تم شرک کر رہے ہو مثال کے طور پر علم نجوم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے دیگر اور اگر آپ اجازت دیں تو یہ کچھ احادیث جن کو لے کر بڑی بات کی جاتی ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھے میری حد سے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے مروی ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لانت فرمائے شرک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج موضوع بڑا باریک حساس اہم اور معاشرے میں زندہ موضوع ہے اس پر ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے بلکہ دلائل کے ساتھ بڑے ٹھیراؤں کے ساتھ تحمل کے ساتھ گفت ہوئے ہونی چاہیے جو قبلہ صدیقی صاحب نے جو کچھ یہاں پر بیان فرمایا میرا خیال ہے اس محفل میں موجود کسی کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی اختلاف نہیں ہے چونکہ قرآن اور حدیث سے انہوں نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیت کی ہے سورے لقمان میں فرمایا کہ اور اس نصیت کو اللہ نے اپنی آیت قرار دیا یا ابنی انہا شرک لظلم عظیم لا تشرک باللہ انہا شرک اللہ کی بارگاہ میں شرک نہ کرنا اس لیے کہ شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے جب آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو یہ توحید ہے یعنی آپ علوہیت کے اعتبار سے رازقیت کے اعتبار سے خالقیت کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے صرف اللہ ہی ہے جو قابل عبادت ہے صرف اللہ ہی ہے جو خالقیت کی طاقت رکھتا ہے صرف اللہ ہے جو رازقیت کی طاقت رکھتا ہے اور رازقیت کی صفت جو ہے اس کی اعلیٰ ترین صفت اب آئی بات مخلوق کی طرف جو عام معاشرے میں رواج ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی ولی اللہ کی قبر پر چلے گئے آپ کسی بزرگ اور عارف اور صوفی کی قبر پر چلے گئے میں آہستہ نیجی سے جا رہا ہوں آپ کسی صحابی کی قبر پر چلے گئے آپ کسی احمد البیت کے فرد کی قبر پر چلے گئے آپ کسی نبی کی قبر پر چلے گئے جا کر وہاں پر آپ نے دعا کی اب یہاں پر اختلاف شروع ہوتا ہے بعض ہمارے صدھی فکر رکھنے والے حضرات کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے سوال یہ ہے کہ جو وہاں پر گیا وہ کس نیت سے گیا انم العمال بن نیات اور کیا قبر پر جانا ہی شرک ہے یا قبر پر جانے کے بعد کچھ اور اعمال ہیں جو باعث ہے شرک بن سکتے ہیں قبر پر جانے کی تو تاقید ہے قبر پر جا کر دعا مانگنے کی تو تاقید ہے مرہومین کے لیے دعا دعا خیر کرنے کی تو تاقید ہے چاہے قبرستان میں ہو یا کہیں کسی مزار میں ہو آپ کو جانا چاہیے موت کو یاد کرنا چاہیے اور اس دنیا کی بے ثباتی کو یاد کرنا چاہیے اور اس کا بہترین ذریعہ قبرستان میں جانا ہے اور قبرستان میں جا کر دعا کر اور نبی کریم کی سیرت بھی ہے اس میں اب وہاں پر جا کر جو دعا کرنے والی بات ہے اس دعا میں اگر آپ کسی صاحب قبر کو اللہ اور اپنے درمیان شفاعت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں وسیلہ قرار دیتے ہیں اس عنوان سے کہ یہ چونکہ مجھ سے بہتر ہیں یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں اس لیے اللہ ان کی زیادہ سنے گا میری نسبت حاج تروائی کہ انہوں نے بات کی میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آپ اس نیت سے اگر جاتے ہیں کسی صاحب قبر کے پاس اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس صاحب قبر کے تفیل مجھے یہ عطا کر اور صاحب قبر سے کہتے ہیں کہ اے صاحب قبر چاہے وہ نبی ہے ولی ہے امام ہے صحابی ہے کوئی صوفی بزرگ ہیں پاکیزہ ہو شرط یہ ہے متقی ہو شرط یہ ہے اللہ کا مقرب ہو شرط یہ ہے آپ اگر اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ چونکہ انداللہ مقام رکھتے ہیں آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کریں تو یہاں پر نہ آپ نے اس کو اللہ کا شفی بنایا اور نہ آپ نے اس کو پوجا ہے آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور ان کو اللہ کی اجازت سے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے یہ فیض بنایا ہے تو کیا پھر بھی شرط کا خطرہ رہتا ہے کسی مسلمان کے لیے وہ کہاں کہاں ہے تبیہ تو اس سے پناہ مانگے گی مسلمان ہوتے ہوئی اسی بارے میں ہم بات کریں کہ کچھ ڈیبیٹ یہاں بھی ہوگی لیکن ابھی سٹار ڈیبیٹر کا وقت ہے مفتی والی صاحب آپ سے میں شروعات کرنا چاہوں گی ٹاپک جیسا کہ آپ جانتے ہیں شرک کے حوالے سے آج بات کریں گے شرک ایک بہت بڑی ٹرم اگر ہم کریں براد سپیکٹر میں دیکھا جائے تو شرک کے بارے میں لوگوں کے ذر میں کونسپٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھرایا تو یہ شرک ہو گیا لیکن شرک کی تو اور بھی بہت سی اقسام ہے جو لوگوں کو شرک لگتی نہیں ہے سب سے اداف سوس کا مقام یہ ہے جسا کہ قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رازق سمجھ لینا مطلب کسی کی اتنی تعریف کر دینا کہ ہمیں بدلے میں کچھ ملے مطلب رازق تو اللہ ہے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے باتوزو منتشا باتوزلو منتشا زندگی صحت عزت موت سب اللہ کے ہاتھ میں تو پھر دوسروں کو اس طرح خوش آمد دے کرنا کیا ہے کیا یہ شرک نہیں ہے آپ نے تقریباً اپنے سوال میں بہت کچھ بتا دیا شرک بنیادی طور پر ایک ظاہری ہے اور ایک شرک خفی ہے شرک کے ظاہری تو یہ ہے کہ آپ بتوں کو سجدہ کریں آپ قبروں کو سجدہ کریں آپ پرانے زمانے میں جب شرک کا زمانہ تو زمانہ جاہلیت اس میں شرک بہت بے انتہا تھا اور وہی زمانہ یا وہی انداز آج بھی اندوستان میں ہے یہ جو اندوستان میں بتوں کو سجدے کی جاتے ہیں انہوں نے گوتم بت کے جو ہے وہ مجسمیں بنائے دیگر بہت سارے مجسمیں بنائے جو ان کے وہ جو ہے مندر مندر اس میں یہ سب چیزیں ہیں اب ہم ان چیزوں کو احترام کے انداز میں لیتے ہیں لیکن حقیقت میں یعنی علمی انداز میں تحقیقی انداز میں ریسرچ کے انداز میں دیکھا جائے تو ہے تو شرک اور ایک ایس شرک خفی شرک خفی یہ ہے کہ آپ کسی سے اتنا تمہ رکھے کہ گویا وہی خالق ہو کسی اور سے استعانت مدد مانگے ایک مدد ظاہری وہ اس طرح کی مدد ہے کہ میں حضرت عابد صاحب سے کہہ دوں کہ آپ موبائل ہے مجھے دے دیں مجھے کسی سے بات کرنی ہے اور ایک معفوق الفطرت میں ان سے مدد مانگوں معفوق اسباب میں ان سے مدد مانگوں تو ان چیزوں میں احتیاط کی ضرورت ہے وہ خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو کیونکہ اللہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنی اختیارات میں یقتہ ہیں بے شک اسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا کچھ لوگوں میں کہ مشکل کشا یہ چیزیں جس حد تک بھی ہیں وہ شرک کے حد تک نہیں جانی چاہیے وہ خود ان میں بڑے بڑے علامہ شہیدی صاحب کی طرح بڑے بڑے علماء ہیں اسی طریقے سے ہمارے مزارات میں شرک کے حد تک اگر بات جائے گی تو علامہ شاہ احمد نورانی مرہوم نے بھی فرمایا تھا مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی اور حضرت امام احمد رضا خان یوسف زی بریلوی رحمت اللہ علی نے بھی فرمایا تھا وہ یوسف زی بھی تھے ان کے فتاوہ ہے اور ان کا فتاوہ بھی بیروت سے چھپ کر آیا عربی میں فتاوہ رضی ہے میرے خواب سے چھبیس جلدوں میں اس میں بھی یہ سارے جوابات موجود ہیں کہ مزارات میں یا مزارات سے مانگنا یا کسی ولی صاحبی آل بیت رسول ان کو ماننا یہ ان کو وسیلہ بنانے کے حد تک ایک بات ہے اس میں کچھ لوگوں کے اختلاف ہے کہ کیا ایسا وسیلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے عیسال سواب میں کہ قرآن پڑھ کر اس کا سواب کسی اور کو بخش جا اس میں کچھ فقی اختلاف ہے وہ جس حد تک کہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہمیں جانا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا ایک مکتب فکر ہے ایک نقطہ نظر ہے آپ اس کو مانے اور آپ اس کو مانے لیکن شرک کے حد تک جہنا ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ دونے انکر پرسن ہیں سارے کٹے کھول دیئے ہیں انہوں نے انکر پرسن کے حد تک جہنا ہے یہاں پر آپ کا اوپر ایک پریوریسر ہے وہ آپ کو کچھ حکم کر رہے اور ایک اور ہے وہ کچھ اور حکم کر رہے آپ کسی اور کو مان رہے اس سے نظم خراب ہو جاتا ہے اللہ پاک نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِحَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَذْ اس آسمان و زمین میں اللہ کے سوا بھی خدا ہوتے اللہ ہوتے تو یہ زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا ہے تو اس سے بگڑنے کے لیے اس کو بگڑنے سے بچانے کے لیے شرک کا جو مسئلہ ہے اس پر بہت بنظر غائر میں سمجھتا ہوں علماء مفتیان کرام محققین جدید دانشور ان سب کو بیٹھ کے اپنے اپنے ماننے والوں کو سمجھانا چاہیے کہ کس کس حد تک ہم لوگ کہاں تک جا سکتے ہیں وہاں سے آگے کہاں ریڈ لائنز ہیں الخطوط الحمرہ حسالِ سواب کو تو شرک نہیں کہا جاتا اختلاف ہے آپ سوال نہ پوچھیں تو ہم پھر بھی جواب دیں گے کیونکہ حضرت نے سارے کٹے گھٹے کھول دی ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی اپنا موقع بیان کرے کسی کے اوپر کوئی بات نہ کرے حضرت نے جو باتیں کی ہیں وہ کچھ باتیں اچھی ہیں اور کچھ باتیں انتہائی غلط ہیں ہم ان سے شدید اختلاف کرتے ہیں سب سے پہلے تو یاد رکھی اللہ رب العزت نے اشارت فرمائے شرک ظلم عظیم ہے اللہ تعالی ہر گناہ کو ماف فرما دے گا لیکن وہ شرک کو ماف نہیں کرے گا اب شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک ہے کیا اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھیرانا اس کے برابر اس سے بڑا اس سے چھوٹا کسی حیثیت میں خدا ماننا یہ شرک ہے اللہ کی صفات بندے میں بھی پائے جاتی ہیں جیسے اللہ سمی ہے بندہ بھی سمی ہے اللہ بصیر ہے بندہ بھی بصیر ہے لیکن فرق کیا ہے ہزاروں کروڑا کروڑ فرق ہیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہر صفت اس کی ذاتی ہے اللہ کی اللہ کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں اور مخلوق کو اس کی عطا کی ہوئی ہے کیا بات شرک کی نفی ہو جاتی ہے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے جب بندہ یہ بات کرے کہ جو صفت ان میں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے انہوں نے مشکل کشا کی بات کی ہم مشکل کشا مانتے ہیں ہم انبیاء کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں ہم اولیاء اللہ کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں صحابہ اکرام کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں مولا علی کو بھی مشکل کشاہ مانتے ہیں یہ شرک نہیں ہے یہ شرک قطعا نہیں ہے کیونکہ ان کو جو طاقت عطا کی گئی ہے وہ عطائی ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ جو مشکل کو ٹالتا ہے وہ اس کی ذاتی صفت ہے وہ چاہے تو کسی بندے کو ایسی صفت دے کہ دوسرے بندے کی مدد کر سکے حالانکہ ناصر کون ہے اللہ مددگار کون ہے اللہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوق دوسری مخلوق کی مدد کرتی ہے یعنی وہ وسیلہ ہو گیا وہ ہو گیا وسیلہ آپ سارے لارے ہیں میں سمجھا نہیں آپ نہیں مان رہے نہیں بھائی میری بات پوری ہونے دیں پہلے سب سے پہلے میری بات پوری ہونے دیں اس کو ہم وسیلہ کہیں مزارات پر جانا باعثِ عجر و سواب باعثِ حصولِ فیوز و برکات اور ہزارہ سعادتوں کا جو ہے وہ حامل ہے مزاراتِ اولیاء پر جانا چاہیے اللہ کا نیک بندہ سمجھ کے اللہ سمجھ کے نہیں اور کوئی بھی مسلمان خدا سمجھ کے کسی بھی مزار پر نہیں جاتا نہ داتا صاحب کے نہ خاجہ صاحب کے نہ غوثِ پاک کے نہ کسی صحابی کے نہ امامِ حسین کے نہ مولا علی کے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو اللہ کا بندہ سمجھ کر جاتا ہے اچھا جا کر سیدی آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت مولانا شاہ حمد رضا خان علی رحمت و رحمان نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ آپ جائیں گے فاتحہ پڑھیں گے اچھا وہ کہتے ہیں کہ آپ چار ہاتھ دور کھڑے ہو جائیں اور عقیدت اور نیازمندی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہاتھ بند کے کھڑے ہو جائیں اور فاتحہ پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں دیگر سورتیں پڑھیں اس کے بعد اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کریں یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کو پیش کرتا ہوں ان کے وسیلے سے میں ان کو پیش کرتا ہوں یا اللہ ان کی برکتیں مجھے بھی عطا فرما اچھا اب بندہ اگر اہلِ قبر سے کوئی بات کرتا ہے اللہ رب العزت نے ایک عام آدمی جب قبرستان سے گزرتا ہے مسلمانوں کے قبرستان سے گزرتا ہے تو سلام کرتا ہے کہ مردے اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کو جواب بھی دیکھتے ہیں ابھی تو سلام کیا جا رہا ہے سنتے ہیں تو دید کیا جا رہا ہے جب آپ ایک عام آدمی کو سلام کریں اور وہ اس کا جواب دے تو آپ وعلیہ اللہ کے مزار پہ جائیں صحابہ اکرام کے مزار پہ جائیں اہلِ بیعتِ اتحار کے مزار پہ جائیں کیا بات ہے انبیاء کے مزار پہ جائیں سلام پیش کریں وہ نہ سنیں کیسے ہو سکتا ہے پھر آپ اپنی عرضی پیش کرتے ہیں عرضی خدا سمجھ کے نہیں خدا کا بندہ سمجھ کے ان کو اللہ کا کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں یا اللہ تُو نے ان کو ان بندوں میں شامل فرمایا جن کے لیے تُو نے فرمایا یا اللہ تُو نے ان پر انعام فرمایا ہے اپنے انعام والے بندوں کے انعام میں سے ہم کو بھی نواز دے مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی سے بیان فرما دیا ابھی تو میں شروع ہوں ٹائم ختم ہو جائے گا ٹائم ختم ہو جائے گا میں یہاں پر ایک جملہ ایک جملہ جملہ انہیں ہی بات نہیں کرتا مفتی عبد مبارد نے جو کہا وہ ہمارا موقف بھی ہے چلیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات اب اس کا مطلب ہے دوسرا کوئی موقف لے لیتے ہیں مفتی ابو محمد صاحب پھر یہ کیوں کلمہ رد کفر ہے کلمہ رد کفر اس میں جب رات کو بھی یہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی اس میں تو پھر وہ یعنی جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے لیے کیوں ہو رہا ہے جو میں نے لاعلمی میں شرک کر دیا وہ پھر کون سا شرک ہے پتہ ہی نہیں لگا میرے سے شرک ہو گیا یہ مسلمان کے لیے ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ہید باننے کا وقت نہیں ہے دراصل میں یہاں بیٹھ کرنا ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ کام مسلک مفتی عبد مبارک صاحب کا ہے تو یہ یہ کروا رہے ہیں یہ امین شہیدی صاحب گئے تو یہ کروا رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ کیا ہے تو یہ کروا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک شرک کے پیچھے سب سے زیادہ جو کوئی بھی طبقہ کر رہے ہیں کسی مسئلہ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے سب سے بنیادی انصر جو ہے آپ وہاں سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں گے تو شیطان آج تک لگا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں شیطان بڑے کام بور کروا رہے ہیں اس کام میں شیطان اس امت کو قوم کو معافی دے گا مسئلہ یہ ہے اسامہ بھائی کہ یہ اسلام کا سب سے حساس مسئلہ ہے آپ کلمہ کہاں سے شروع ہوتا ہے لا یعنی لا کا کیا مانا ہے نہیں اللہ نے اپنی توحید کی جو بہتدانیت کا اقرار ہے وہ کس طرح کروایا کہ پہلے میرے غیر کی نفی کرو لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ اللہ میں صرف ایک اللہ ہوں اللہ کے ساتھ میں مابود ہیں اب میں اس سے بھی تھوڑا سا سختی کے معاملے کی طرف آگے آتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحید عدل فرمائی قرآن کریم قل اوحیہ الیک ویلالذین من قبلک لئن اشرکتا لیحبطن عملک اے میرے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دیجئے گا کہ شرک نہ کرنا وہ شرک کسی بھی قسم میں اللہ کی ذات کے ساتھ ہو کسی بھی قسم کو میں اس کی توجہات ترجیحات میں نہیں جانا چاہتا شرک نہ کرنا کیونکہ ہم نے پہلے والوں کو بھی یہی بتایا تھا اگر شرک کیا جائے گا تو زندگی کے تمام نیک عمال لیحبطن عملک کیا کر دیے جائیں گے ضائع کر دیے جائیں گے یہ شرک فی صفات ہو یہ شرک فی ذات ہو یہ شرک فی الامل ہو اب سب سے خطرناک شرک جو اس کی طرف آتے ہیں وہ کونسا ہے حدیث مبارکہ ہے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں وہ نمازیں پڑھیں گے لیکن شرک ہوگا روزہ رکھیں گے لیکن شرک ہوگا صدقہ دیں گے شرک ہوگا کیوں مقصود اللہ کی ذات کی رضا نہیں ہوتی مقصود نیت ان کی ٹھیک نہیں ہوتی مقصود دکھاوا ہوتا ہے یعنی نیت میں کی شرک آگیا نا ان کاموں کو بھی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے کیوں آج بیسیو لوگ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ نہیں ہوگا تو وہ تقسیم نہیں کریں گے بینر نہیں ہوگا تو وہ خیرات نہیں دیں گے یعنی وہ اللہ کو راضی نہیں کر رہے کسی اور کو راضی کر رہے ہیں شرک کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بط بنا لیں اس کے سامنے پوجا کریں آپ اپنے عامال پر بھی غور کریں کہ وہاں کتنا شرک بایاں یہ ہے بڑی گیری بات کی آپ نے یہ بات کرنا کی ضرورت ہے بڑی گیری بات مفتی وسیم بہت آپ نے بہت پیاری بات کی یہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ تنبیہ فرمائی ہے اس کا مطلب ہے کہ کلمہ پڑھتے بھی شرک ہو جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج آپ نے بہت ہی حساس قسم کا موضوع رکھا ہے اور اس میں بہت زیادہ افرات و تفریط بھی ہے اس کو بیان کرنے میں اس کو سمجھانے میں کہیں الزام بھی ہے کہیں بہتان بھی ہے تو میں جو ہے نا اپنے الفاظ نہیں کہوں گا سب سے پہلے ہم شرک کی تعریف میں کوٹ کر کے لائے ہوں اور شرع عقائد نصفی یہ سب مکتبہ فکر کے درمیان پڑھی جانے والی کتاب ہے اور اس کے اندر شرک کی ایک تعریف لکھی علامت افتازانی نے اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ ذرا توجہ سے آپ سب سنیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے پھر یہ بات واضح ہوگی کہ کون سے کام شرک میں آتے ہیں کون سے نہیں آتے ہیں آپ نے لکھا ہے کہ کسی شخص کو علوحیت میں شریک ماننا اللہ کے ساتھ علوحیت میں شریک ماننا جیسے مجوس اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں مجوس یعنی جو مجوسی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور کو واجب الوجود مانتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق ماننا جس طرح کے بد پرست اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں یہ آپ نے تعریف کی ہے اس کی علوہیت میں کسی کو شریک کرنا یا یہ کہ کسی کو عبادت کا مستحق ماننا اس کو شرق قرار دیا گیا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جیسے بہت سی باتیں آپ نے بیان کی قبر پہ چلے گئے تو یہ بھی شرق ہے ماہ فوق الفطرت کی حضرت نے بات کی کسی کو دور سے پکار لیا تو کہا یہ بھی شرق ہے حضرت نے کچھ عبادت کی مثالیں دیئے کہا جی یہ بھی شرق ہے یہ حقیقتاً شرق نہیں ہے حقیقی شرق وہی ہے جو آپ اللہ کے ساتھ کسی کو واجب الوجود مانیں گے یہ جو انہوں نے عبادت کی عامال کی مثال دی تو اس کو شرق کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے ریاکاری کو شرق قرار دیا گیا وہ حقیقتاً شرق نہیں ہے لیکن اس ریاکاری سے بچنے کے لیے کیونکہ عمل تمہیں اللہ کی ذات کے لیے کرنا ہے اگر مخلوق کو دکھانے کے لیے کرتے ہو تو ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں یہ سارے مشرق ہو گئے یہ حقیقتاً مشرق نہیں ہے یہ گناہ گار ہیں چونکہ ریاکاری ایک ایسا جرم ہے جس سے بچنے کے لیے تنبیہ فرمائی گئی ہے شرق خفی جی ہاں شرق خفی اس کو کہا گیا جو معاف وقل فطرت کسی کو پکارنے کی بات ہوتی ہے نا امام بی حقیقی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے اسے ایک روایت کی ہے جی اس اس روایت کو آپ سن لیں آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب تم جنگل بغیرہ میں کسی ایسی جگہ چلے جاتے ہو جہاں تم گم ہو جاتے ہو تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے اور وہاں کوئی نہیں ہے تمہارے پاس فرمایا اللہ نے کچھ ایسے فرشتے بھی بیجے ہیں جو کراماں کاتبین کے علاوہ ہیں تم وہاں اس جنگل کے اندر ان فرشتوں کو پکارا کرو کن الفاظ سے کہ یا اللہ سر اس کے بریک ہے آزان مغرب کا وقت ہے ہم تھوڑی دیر میں ملتے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفیق گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمے کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر